پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سمیت پرویز الہی، فواد چودری، حسان نیاز اور کئی سیاستدان جیل سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں سزای آفتہ مجرم ہو کر عمران خان کے لیے الیکشن میں حصہ لینا ممکن ہوگا یا نہیں پی ٹی آئی میں موجود اور پی ٹی آئی چھوڑنے والے سیاستدان کیسے الیکشن مہم چلائیں گے کامیابی کے کتنے امکانات ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کپتان کی واپسی کے منتظر کھلاری اگر یہ اہم معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اکثر سیاستدان ایکشن اور فوری فیصلے کر کے فلم نائک کے انیل کپور کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت ایسا محول بن رہا ہے جو شاید آپ نے انیس سو چھانوے میں ریلیز ہونے والی انیل کپور کی فلم لو فر میں دیکھا ہوگا انیل کپور جیل میں ہوتے ہیں اور ان کے والدین اور ہیروین انتخابی مہم چلاتے ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ انیل کپور جیت بھی جاتے ہیں تو چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے بڑے سیاستدان جیل سے الیکشن لڑنے والے ہیں پی ٹی آئی کے بانی اور دیگر رہنماؤں سے پہلے پی ٹی آئی چھوڑنے والے فواد چودری کے حوالے سے بات کریں تو پریس کانفرنس کرنے کے باوجود فواد چودری ان دنوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں فواد چودری نے جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ان کی اہلیہ حبہ فواد چودری کی انتخابی مہم چلائیں گی اب دیکھنا ہے کہ کیا واقعی حبہ فواد جو ہی جاملہ جیل میں موجود اپنے انیل کپور یعنی فواد چودری کو جتوانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرہ نے اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کرتے ہوئے جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ان کی اہلیہ بھی شہر کے لیے انتخابی مہم چلائیں گی نو مائی کیس میں گرفتار حسان نیازی بھی جیل سے الیکشن لڑنے والے ہیں جبکہ سنم جاوید بھی جیل سے ہی الیکشن کا ارادہ رکھتی ہیں اور وہ مریم نواز کا مقابلہ کریں گی یہاں سب سے دلچسپ معاملہ پرویز الہی کا ہے ضعیف العمر پرویز الہی جیل سے بیٹھ کر ایک دو تین یا چار نہیں بلکہ پورے چھے ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے دوستو جیل سے الیکشن لڑنا کوئی نئی بات نہیں پاکستان میں ماضی میں کئی نامور سیاستدان جیلوں سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور الہی جعوید حاشمی مولانا آزم تاریخ اور دیگر کئی سیاستدان جیلوں میں رہ کر الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اب اگر بانی پی ٹی آئی امران خان کی بات کی جائے تو چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا ہے کہ امران خان تین ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے یہاں ایک آئینی پیچیتگی ہے وہ یہ کہ آئین کے مطابق کسی بھی جرم کے الزام میں قید قیدی تو الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے تاہم سزا یافتہ مجرم کے لیے الیکشن لڑنا ممکن نہیں امران خان توشہ خانہ کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں اس لیے ان کے لیے فیلحال تو الیکشن میں حصہ لینا مشکل ہے لیکن اگر امران خان کی سزا عدالت سے موتل ہوتی ہے تو ان کے لیے الیکشن لڑنا ممکن ہے اگر سزا موتل نہ ہوئی تو کپتان جیل میں ہوں یا باہر ان کے لیے الیکشن لڑنا ممکن نہیں